جس طرح سے نرسی اور سی اے کے خلاف جو ہے تجاجے وہ بلگیر تحریک بن چکا ہے اور اس وقت موجود ہے ممرا کوسا کی متل گراؤن میں جہاں پر اسٹوڈنٹ اورگنائزیشن کی طرف سے ایک تحریک شلو گئی ہے یہ پروٹیسٹ کیا گیا اس میں موجود ہے فاد احمد صاحب جنہوں نے بہت ہی محنت کی ہے اس کے پیچھے کئی جگہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر جس طرح سے ممرا کوسا میں آج آپ موجود ہے کس طرح سے سل رہا ہے یہ پروٹیسٹ دیکھنا ہے آپ اپنے آنکھوں سے ہر مذہب کے سٹوڈنٹ سے ہاں پر موجود ہیں کیا پیغام دینے چاہیں گے ممرا کسا پیغام تو پورے دیش کے چھاتروں پورے دیش کی محلاؤں نے دے دیا ہے اس دیش میں تانہ شاہی نہیں چلے گی اس دیش میں ایک بھاسا ایک دھرم ایک ریلیجن ایک کوئی بھی تھوپلی کی کوئی کوشش کرے گا تو یہ دیش برداشت نہیں کرے گا یہ دیش جو ہے اس کی بنیاد رکھتی گئی تھی یہ دیش خوبصورت گلدستہ تھا جس میں ہر طریقے کا فول تھا لیکن اس گلدستے کو کچھ رنگا بلہ نے آ کر اس کو جو ہے اس فولوں کو توڑنے کی کوشش کی لیکن آج اس دیش کے چھاتروں نے اور اس دیش کی محلاؤں نے اس دیش کے یواؤں نے شرکوں پردر کر یہ صاف صاف کہہ دیا کہ دیش وہی چلے گا جس میں گنگا جمنی تحضیب ہوگی اور یہ جو پورا مدہ ہے آپ اس کو ایسے سمجھیں گصہ صرف CAA NRC کا نہیں ہے یہ گصہ اس بات کا بھی ہے کہ پچھلے چھ سال میں آپ نے ہمارے کھانے کی ازادی پر حملہ کیا آپ نے ہماری بولنے کی ازادی پر حملہ کیا تو آپ کہا کہ ایک enough is enough کا ہم نے نعرہ دے دیا کہ ایک حد کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب دو کرو نوکریہ ملے کب دیش بہتر ہو ہم نے آپ کو موقع دیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے سوائے اب ہوا یہ ہے کہ امیشہ جی کے اندر آتما گھج گئی ہے ساورکر کی اور وہ دوبارہ دیش کو دھرم کے نام پر کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا جب کسی کے اندر آتما گھج جاتی ہے تو مزار پلے جا کے اس کی جھار پھوک ہوتی ہے تو یہ جو آندولن ہے یہ امیشہ جی اور نرین مودی جی کی جھار پھوک کا کام کریں گے اور ان کے اندر سویر ساورکر کی آتما نکال کر اور اس کے اندر نہرو اور گاندی اور امبیٹ کر کے آتما ہم ڈالیں گے تاکہ یہ دیش جو ہے انہی مولیوں پر چلے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ گنگا جمنی تحزیب اور مذہب کے نام پر اس ملکہ بٹوارہ نہیں ہو سکتا آج اس کی مثال ہے اسٹوڈنٹس قوم کے لئے کسی بھی قوم کے لئے کسی بھی نیشن کے لئے اسٹوڈنٹس کی طاقت اور ایڈوکیشن کتنے ضروری ہیں یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے اور کہیں نہ کہیں سر لیک کر رہی ہے ایڈوکیشن کتنے ضرور سے مسلم قوم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی سب مسلمانوں کی نہیں ہے سارے ملک کی ہے یہ بلکل مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے جو لوگ اسے صرف مسلمانوں کی لڑائی بتا رہے ہیں وہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے اگر نرسی مسلمانوں کی لڑائی تھا تو انیس میں سے چودہ لاکھ جو ہے اگر یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی تھی تو دلس ساتھی آج کیوں سلکوں پر ہیں اگر یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی تھی تو آدیواسی کیوں آج سلکوں پر ہیں آپ اس بات کو سمجھئے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم لڑائی بن جائے لیکن اس دیش کا چھاتر اور خاص طور سے ہم لوگوں کے بارے ایک ذمہ داری ہے ہمارے کندوں پر ایڈوکیشن کا مطلب صرف ڈگریہ لینا نہیں ہوتا ایڈوکیشن کا مطلب ہوتا ہے نیشن بیلڈنگ اور نیشن بیلڈنگ میں ایک اہم رول ہمیشہ سے دیش کی چھاتروں نے جو ہے اہم بھومی کا نباہی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پہلی بار نہیں ہے بار بار بول رہے ہیں اس سے پہلے چاہے ازادی کی لڑائی ہو انیس سو ستتر میں لڑائی ہو دوہزار گیارہ میں ہر جگہ ہر جگہ ہم نے ایک بات صاف طور پر کہیے کہ دیش کا چھاتر بھرم سے اوپر ہے دیش کا چھاتر جات سے اوپر ہے اور دیش کا چھاتر وہ ملک چاہتا ہے اور یہ مٹھی بن گئی ہے آپ دیکھو یہ آندولن کب تیز ہوا جب چھاتروں کو مارا گیا چھاتروں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا اب ہم ان کی جڑوں سے ہم ان کو خار دیں گے یہ بول رہے نا کہ ہم ایک انچ نہیں لیں گے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو تمہیں جب تک ہم انگلینڈ نہ بھیجیں جن کی آپ گلامی کیا کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں تب تک ہم مانے جنے ہم ایک انچ نہیں ہم ایک کلومیٹر آگے آئیں گے تو میں وہاں بھیجنے کے لیے ایک سوال جس طرح سے جیہنو میں مار پیٹ ہوئی اس کی خلاف آج سارے سوڑے روز اٹھ کڑے ہوئے یہ اکھوڑنٹو آرگینیشن کی طرف ہے طرف سے پروگرام رکھا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے سیاست کا عمل دکھل ہونے کا ڈر ہے کیا کہیں گے آپ اسے سیاست ہونی چاہیے دیکھیں سیاست تو بلکل نہیں ہونی چاہیے پہلی بات لیکن آپ یہ سمجھو یہ لڑائی ہماری پولٹیکل لڑائی ہے یہ سرکو پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے تو ہم نے کیونکہ میں نیشنل فورڈینیشن کمیٹی کا میمبر بھی ہوں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر کوئی پولٹیکل پرسن آنا چاہتا ہے تو آئے بینر ہمارا ہوگا ٹھیک ہے بات وہ نپر پہ کرے گا وہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے جندہ بات کے نارے نہیں لگائے گا آپ آؤ ہمارے مدے پہ بات کرو کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی لڑی ہے یہ لڑائی جو ہے ہمیں اسیمبلی سے لڑی ہے تو آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے کہ پولٹیکل پارٹی آئیں اپنا جھنڈا لے کے نہیں آئے اپنا بینر نہیں لے کے آئے صاف طور پر وہ یہ بتائیں کہ پورے دیش میں جو محول ہے وہ ہماری مدد کیا کریں گے ان کی مدد چاہیے لیکن ہمیں اپنے بینر پر بہت بہت شکریہ سر اور بہت بہتری نیسیج دیا ہے فہد احمد سر نے کہ اس طرح کے پروٹیسٹ میں بلکل بھی سیاست نہیں ہونا چاہیے تو پولٹیکل پارٹی آز آئیں ہماری ریلیز میں آئیں اپنا بینر اپنا جھنڈا نہ لے کے آئیں کوئی نسی پی نہیں کوئی کانگریس نہیں کوئی بی جے پی نہیں کوئی بھی پارٹی نہیں اور جس آخری پارٹی کا میں نے نام لیا وہ تو بالکل بھی نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سٹوڑنٹ کی مدد کریں ہماری اپیل ہے ساری پارٹیوں سے اسٹوڑنٹ کی مدد کیجئے آپ اپنی پارٹی کا بینر مت لگائیو اس کے آگے کیونکہ یہ معاملہ قوم کا ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے جمعہ میں سوڑ 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 آدھر فن کے لئے